پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور ثابت وفاقی وزید مراد سید کی گرفتاری کے لیے پولیس نے دیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی پشاور میں واقعہ ایک گھر پر چھاپا مارا لیکن وہ گرفتاری سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے ریپورٹ کے مطابق پشاور پولیس کا کہنا تھا کہ انہوں مراد سید کے چند رشتہ داروں اور ان کے ذاتی ملازمین کو تحویل میں لیا ہے پولیس نے بتایا ہے کہ انہوں نے مراد سید کو پرار ہونے کا موقع فرہم کرنے پر دو خواتین سمیت مراد سید کے دیگر رشتہ داروں کو تھانا ناصر باغ میں درج ایف آئی آر میں نامزد کر لیا گیا ہے ایس پی وارسک ڈویجن ارشد خان نے بتایا کہ ہفتے کو تھانا ناصر باغ پولیس کو مراد سید کی دیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی پشاور میں اپنے ایک رشتہ دار کے گھر میں موجودگی کی اطلاع ملی تھی جس کے بعد پولیس نے گھر پر چھاپا مارا ارشد خان نے بتایا کہ پولیس نے مراد سید کے بہنوی اصد الیاس اور ان کے ذاتی ملازمین کو حراست میں لے لیا ہے اس کے علاوہ مراد سید کے نام پر درج دو گارڈیاں بھی تحویل میں لے لی گئے ہیں ایف آئی آر کے مطابق پولیس کو یہ اطلاع ملے کے انسیداد دائشت گردی کی دفعہ ساتھ سمیت دیگر مقدمات میں نامزد رہیمہ پی ٹی آئی مراد سید اپنے بہنوی ایلیاس کے گھر موجود ہیں پولیس نے بتایا کہ گھر پر موجود خواتین سمیت دیگر لوگوں نے پولیس افسران کے ساتھ جگڑا کیا اور مراد سید کو گھر سے فرار ہونے میں مدد کی پی آر میں کہا گیا ہے کہ پولیس نے دو گارڈیاں سے پسٹول اور بارودی مواد برامت کر لیا ہے